مسلم نگنون کے سینیٹر عرفان صدیقی کی مولانا فضل الرحمن سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات ہوئی مجوزہ آئینی ترمیم اور ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا بولے مولانا چاہتے ہیں کہ آئینی ترمیم میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آئین سے متصادم ہو پاکستان مسلمی نگنون کے سینیر رہنما سینیٹر عرفان صدیقی نے مولانا فضل الرحمن سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات کی جس میں آئینی ترمیم کے علاوہ ملکی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا سینیٹر ارفان صدیقی نے مولانا فضل الرحمان کو ایک بار پھر جمعیت علماء اسلام فے کا امیر منتخب ہونے پر مبارک بات پیش کی ملاقات میں مولانا فضل الرحمان کے صاحب زادے مولانا اسد محمود اور پارٹی رہنما سلمان گلانی بھی موجود رہے سینیٹر ارفان صدیقی نے ملاقات کے بعد میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ میری ملاقات غیر سیاسی تھی بڑی حد تک غیر سیاسی نویت کی تھی مولانا سے میری بڑی پرانی یاد اللہ ہے اور بہت ہی قدیم رشتہ ہے کم از کم دو دہائیوں سے زیادہ کا تو میں انہیں مبارک بات دینے آیا تھا ان کے الیکشن پہ اور ان سے بڑی طویل ملاقات ہوئی ہے کچھ معاملات جو ہیں موجودہ چل رہے ہیں ترامیم کے حوالے سے اور رابطوں کے حوالے سے ان پہ بھی بات چیت ہوئی ہے سینیٹر ارفان صدیقی نے مزید کہا کہ مولانا فضل رحمان کا موقف ہے آئینی عدالتیں ہونی چاہیے مولانا چاہتے ہیں کہ آئینی ترمیم میں کوئی ایسی چیز نہ ہو جو آئین سے متصادم ہو دو بنیادی باتیں جو ترامیم کے اندر آ رہی ہیں میں پارلیمنٹ کی احسیت پارلیمنٹ کے جواز کو ایک طرف رکھتے ہوئے ان سے مولانا کو کوئی اختلاف نہیں ہے اختلافات جو ہیں یا تعفضات جو ہیں وہ صرف بنیادی نکات پہ نہیں ہیں وہ چند زہلی باتوں پہ ہیں جن پہ مولانا کی ٹیم غور کر رہی ہے سینیٹر ارفان صدیقی نے اندیا دیا کہ آنے والی دو ہفتوں کے اندر معاملات بہتر ہو جائیں گے احتشام الحق ایک نیوز اسلام آباد